سرمت سبرین کے ساتھ موہید کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتا ہے وہاں پائے موہید کی والدہ سبرینہ کی بہت تعریفیں کرتی ہے کہ سبرینہ بہت اچھی ہے اس نے موہید کا بہت خیال رکھا ہے سبرینہ جس گھر میں بھی جائے گی اس گھر کو جنت بنا دے گی سرمت تم سچ میں بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں سبرینہ جیسی لائف پارٹنر مل رہی ہے سبرینہ پھر سرمت کو بھول جاتی ہے وہ موہید سے پوچھتی ہے موہید بھائی آپ نے کھانا کھا لیا ہے آپ ساری رات نہیں سوئے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے تو سرمت ان سے کہتا ہے آپ لوگ باتیں کریں میں ابھی گھر جا رہا ہوں مجھے کچھ کام ہے وہ میں کام کر لوں اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آؤں گا ادھر ابھیرہ کو سرمت پہ بہت غصہ آتا ہے جب سرمت سبرین سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھیرہ کون ہوتی ہے تمہیں باتیں سنانے والی تمہیں ٹارچر کرنے والی تم یہاں سے نکلو تم اپنے ابو کے گھر چلی جاؤ حالانکہ اسے سبرین سے کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری غلطی ہے غلطی سبرین کی ہے اور یہ شخص مجھے غلط کہہ رہا ہے میری خوشیوں کو کھانے والی سبرین ہے اور سب سبرین کا ہی ساتھ دے رہی ہیں کہ سبرین کی کوئی غلطی نہیں سب کو سبرین کا ہی احساس ہے عبیرہ دوبارہ سے شانزے کو کال کرتی ہے کہ تم نے سرمت کو وہ تصویریں نہیں دکھائی جو میں نے تمہارے پاس بھیجی تھی جواب میں شانزے کہتی ہے تمہیں سبرین سے مسئلہ کیا ہے جواب میں عبیرہ کہتی ہے مجھے سبرین سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک وقت میں دو دو لڑکوں کو بیوقوف بنا رہی ہے میں سرمت کو اس جیسی چلاک لڑکی سے دور کرنا چاہتی ہوں میں سرمت کو اس سے بچانا چاہتی ہوں بس میرا یہ مسئلہ ہے ادھر سرمت جب گھر جاتا ہے تو شانزے سرمت سے کہتی ہے ملی تمہیں سبرین وہ گھر پہ ہی ہوگی اس نے کہاں جانا ہے یا پھر وہ محید کے پاس ہوگی کیونکہ آج کل وہ محید کے پاس ہی ہوتی ہے ہر وقت جواب میں سرمت کہے گا ہاں ٹھیک ہے اسے محید کے پاس ہونا چاہیے میں محید سے ملک کے آیا ہوں محید بہت پریشان ہے مجھ سے بھی محید کی حالت نہیں دیکھی گئی سبرین اچھا کرتی ہے اس کو کمپنی دیتی ہے تاکہ اس کا دل بہلا رہے پھر سرمت سبرین کو کال کرتا ہے کہ تم تیار رہنا میں تمہیں ڈینر پہ لے کے جاؤں گا وہ سبرین کو ڈینر پہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور اس کے لیے گفٹ لے کے آتا ہے اور وہ اسے گفٹ دیتا ہے سبرین خوش ہو رہی ہوتی ہے مسکراتی ہے تو سرمت اس کی تعریفی کرتا ہے کہ تم مسکراتے ہوئے بہت ہی پیاری لگتی ہو یوں ہی مسکراتی رہا کرو سرمت جب سبرین کو اپنے ساتھ ڈینر پہ لے کے جاتا ہے تو ابیرہ ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور اسے بہت دکھ ہوتا ہے یہ محید کے اور اپنی تصویر لے کے بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے کہ محید میرا کتنا خیار رکھتا تھا ہر وقت مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا میرے ساتھ ڈینر پہ جاتا تھا آؤٹنگ پہ ہم جاتے تھے اس سبرینہ کی وجہ سے میرا محید آج مجھ سے دور ہے وہ اس حال میں ہے وہ چل پھر نہیں سکتا میرے ساتھ کہیں جا نہیں سکتا میری خوشیوں کو کھانے والی سبرین کیسے خوش رہ سکتی ہے اسے بھی میں خوش نہیں رہنے دوں گی میں اسے سرمت کی زندگی سے نکال باہر پھینکوں گی ادھر ابیرہ اپنے دل کا حال بیان کرنے کے لیے حارون کے پاس چلی جاتی ہے وہ ساری باتیں حارون کو بتاتی ہے تو حارین ابیرہ سے کہتا ہے تم میرے بارے میں جو کچھ مرضی سوچو میرے دل کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں یہی بات ابیرہ حارون سے سننا چاہتی تھی موسیقی